دوستو آج پاکستان اور ہندوستان کے مابین ان کے تعلقات کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن رہا اور اس دن کے حوالے سے کچھ کنٹرہ ورسی بھی دیکھنے میں آئی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ کرتار پر کاری ڈور جس کو کہتے ہیں یا بارڈر جس کو کہتے ہیں یہ اس کو اگر میں آپ کو ایک پل کے لیے ایک سمیں کے لیے آپ کو یہ اس کا نقشہ دکھا دوں کہ یہ ہے کہاں اور پھر اس کی اہمیت کیا ہے اور کنٹرہ ورسی کیا ہے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ یہ ہے پاکستان اور ہندوستان کی سرحد جہاں پہ یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پاکستان ہے خالستان خالستان امرت سر یہ انڈیا انڈیا کا ایڈیا ہے یہ انڈیا پنجاب بیس کو کہتے ہیں اور کسی زمانے میں گریٹر پنجاب کی بات جو ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی یہ ایڈیا بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن آپ دیکھیں یہ اس کے قریب اتران جل ہے اور انڈیا کا اتر پردیش ہے اور اس کے علاوہ خالستان ہے اور امرت سے رہے اور پاکستان کی سائٹ سے لاہور جو ہے وہ اس کے قریب ہے اور یہیں یہ کرتار پور ہے اور کرتار پور جو ہے وہ ایک سائٹ میں ہندوستان اور دوسرے جانب سے پاکستان ہے ہندوستان نے اس کا افتاہ پہلے کر دیا اور پاکستان نے ابھی کیا ہے عمران خان نے اس کا افتاہ کیا ہے اس موقع پہ پاکستان کی بہت بڑی شخصیات جو ہے اس جگہ پہ کٹھی ہوئی خاص طور پہ بابا گرونانک جی کی جو سمادھی ہے اس سمادھی کے پاس یہ سارے لوگ کٹھے ہوئے اور انہوں نے انہوں نے جو ہے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ امن کے سوائے دونوں ممالک کیلئے کوئی اور راستہ نہیں ہے اب کرتار پور کا جو یہ علاقہ ہے اس حوالے سے جو پہلے صورتحال تھی وہ کچھ ڈیفرنٹ تھی اب دیکھیں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ آج عمران خان نے میں عمران خان کی ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ یہ ہے عمران خان عالمی تھی اس کے پیچھے کھڑے گئے ہیں یہ ہندوستان کے دوست ہیں یہ سیدو صاحب ہیں جو سب سے بڑے چیمپئن ہیں پاکستان اور انڈیا کے امن کے حوالے سے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سیدو صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اچھا یہ آپ کو میں کچھ اور چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب یہ سارت جو ہے نہیں کھولی گئی تھی تو اس وقت کیا تھا اس وقت یہ دیکھیں اس وقت دور بین سے دور سے جو ہے ہندوستان کے اس سائیڈ سے جو ہمارے سکھ پائی ہیں یہ بابا گرونان کی سمادھی جو ہے اس کو دیکھ کے اور رشانت ہوتے تھے اور ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی کہ ان نے بابا گرونان کی زیارت کر لی تو یہ بابا گرونان کی جو سمادھی ہے وہ اسی سائیڈ میں ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ تصویر تھی اور ایک یہ تصویر دیکھیں آپ یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ خواتین ہیں جو بابا گرونان کی جو سمادھی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ایسے دوبائی ہے جو اس سے پہلے جو پاکستان آئے تھے اور آرمی چیف کے ساتھ ملے تھے اور بہت بہت خوش تھے اور اس پار بھی ان کی خوشی میں کوئی کمی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی تو یہ وہ ایریا ہے اچھا پاکستان اور ہندوستان کے عوام کے درمیان اس سے پہلے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی کیونکہ عوام تو امنی چاہتا ہے اور اس امن کی وجہ سے یہاں پیپل ٹو پیپلز جو ہے وہ کانٹیکٹ بھی ہوئے تھے اور یہ بھی ہم نے دیکھا اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں سے جو سینر ایلیمنٹس تھے جو امن کے خوان لوگ تھے انہوں نے بڑے پیمانی بھی یہ کوششیں کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ امن قائم ہو جائے اور چنگ جنگ کی جو باتیں کرتے ہیں ہاکس جو جس کو کہتے ہیں وہ ہاکس کے باتوں میں جو ہے دونوں ملکوں کا جو حکومتیں ہیں وہ ان کے اس پر نہ آئے ہیں اور امن کے لئے کوششیں کرے ہیں لیکن ابھی تک ہندوستان جو ہے بائلیٹرل جو ریلیشن ہیں ان کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن آج ایک اچھی شروعات ہو گئی ہے پیپلز ٹو پیپلز جو کنٹیکٹ ہیں اس پر جو سکھ بھائی ہے ہمارے اور ان کے خوالے سے جو ہے یہ جو بابا گرونہ نے کی سمادی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ان کی مقدس جگہ ہے اور بابا گرونہ نے کے آخری نایام جو ہے انہوں نے اسی جگہ پر گزارے تھے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا اہم جو ہے وہ ایریا ہے اچھا اس حوالے سے ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں آج کنٹراورسی کس پر ہوئی آپ دیکھیں کنٹراورسی جو ہوئی آج وہ ہوئی آپ کو میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو یہ تصویر جو ہے ہندوستان کی میڈیا میں بڑے پیمانے پر اس کا چرچہ رہا تو آپ دیکھیں یہ تصویر ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہے یہ آرمی چیف جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ایک صاحب ہیں جس کا نام ہے گوپال سندھ چاولا گوپال سندھ چاولا پہ ویسے تو بہت سارے الزامات ہیں خاص طور پہ انڈین ایجنسیز کے حوالے سے لیکن ہماری جو آئی ایس پی آر کا ترجمان ہیں انہوں نے آج اس حوالے سے کچھ باتیں کہیں ہیں بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور ایک یہ بات بھی کہیں کہ امن کے جو اقدامات ہیں ان کو پروپرگنڈا سے نہ جوڑا جائے اور ان نے برہمی کا وزار کیا کہ یہ اس طرح کی تصویریں دکھا کے اور وہ اس کو مسلیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس امن کے عمل کو ثبوت از کرنا چاہتے ہیں اور آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی طرف کسی کو دھیان نہیں دینا چاہیے اچھا انڈین میڈیا جو ہے وہ خاص طور پر انڈین چینلز جو ہیں وہ گوپال سنگھ چاولہ کے حوالے سے کئی باتیں کر رہے تھے یہ گوپال سنگھ ہے اور میں آپ کو اس کی ایک اور تصویر دکھا جاتا ہوں جو اس پہ الزام ہے وہ ہے کیا تو وہ الزام جو ہے بالکل کلیر ہو جائے گا تو یہ کہا جائے کہ یہ الزام انڈین ٹی وی چینلز کیوں لگا رہے ہیں یہ اسی لئے لگا رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گوپال سنگھ ہے چاولہ یہ تصویر دیکھیں آپ ان شخصیات کو آپ پہچانتے ہوں گے یہ گردور پیچھے جو ہے بابا گرونانا کی سماندھی ہے اور یہ دیکھیں آج کی یہ ملاقات ہے اور یہ دکھا رہے ہیں ان شخصیات کو آپ ضرور جانتے ہوں گے اچھا تو انڈیا جو ہے ان شخصیات کے ساتھ گوپال سنگھ کو جو جوڑتا ہے تو یہ یہ جو ہے انتہائی تقرار یہ جس کو کہتے ہیں کانٹراورشل جو بات ہے وہ سامنے آئی لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرد کھلنے سے دونوں ممالک کے عوام کو تو بڑا فائدہ ہوگا لیکن یہ کانٹراورشل جو چل پڑی ہے کہ یہ گوپال سنگھ چاولہ اور دیگر جو جو اسی طرح کی کنیکشن ملائے جا رہے ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں اس سے ایسا نہ ہوئے کہ اس خطے کے اندر ایک بار پھر جو ہے انٹیلیجنس وار جو ہے یا انٹیلیجنس کانٹراورشل جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے اگر ایسا ہوا تو یہ امن عمل جو ہے وہ سبوتاز ہو جائے گا اور اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا تو ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو امن کا عمل شروع ہوا ہے وہ جیسے بھی شروع ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہیں یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان سب کو چھوڑ کے پاکستان اور ہندوستان کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے اور پیپلز ٹو پیپلز کے علاوہ حکومتوں کے درمیان بھی تعلقات جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے کاروبار بھی ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ یہ جو پورے ایریا کے ممالک ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ اسی نوے پرسنٹ جو ہے وہ کاروبار ہونا چاہیے تھا اب صرف پانچ فیصد ہے پانچ فیصد سیریہ کے یہ دو ممالک ہیں ان کے درمیان جو کاروبار ہے وہ بھی رہ داری ہے یعنی دبائی سے ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے دوسرے جگہ سے ہو رہا ہے کوئی ڈائریکٹ جو ہے اس طرح کا کاروبار بھی نہیں ہو رہا تو ہم چاہیں گے کہ امن کی آشیہ جو ہے وہ برقرار رہے اور یہ بابا گرو نانک اور انہوں نے جو سبک دیئے ہمیں پاٹھک دیئے جو کچھ پڑھایا جو سکھایا تو وہ یہ ہے کہ کسی کا برا نہیں مانیں اور کسی کا برا نہیں سوچیں اور امن کو یقینی بنائیں اور جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے